شوہر کے میں حاملہ کیسے ہو گئی سن کر آپ رو پڑھیں گے میرے ابا شہر میں نوکری کرتے تھے میں گھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی جب پڑوس میں ایک بڑی عورت شفٹ ہو گئی وہ روز رات کو میرے گھر آ جاتی اور کہتی بیٹی تو اکیلی ہوتی ہے میں تیرے ساتھ رات گزاروں گی تاکہ کوئی اس گھر کی طرف نہ آئے میں اس عورت کا بڑھاپا دیکھ کر مان گئی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ایک رات میں مٹکے کا پانی پے بغیر سو گئی تھی جب آدھی رات اپنے وجود پر تھنڈی برف محسوس کرتے آنکھ کھلی تو جان نکل گئی کیونکہ وہ بڑیا ایک لمبی بہت چھوٹی تھی جب امہ کا انتقال ہوا تھا وہ دن ہمارے لئے بہت خوفناک ثابت ہوا خاص کر میرے لئے کیونکہ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی اور میری پیدائش کے دس سال بعد امہ پھر سے حاملہ ہوئی تھی ہم سب بہت خوش تھے اببہ گاؤں کے ذمہ دار کے ہاں نوکری کرتے تھے ہم بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے امہ کے حمل کے شروع کے مہینے تھے وہ اب مجھے بھی گھر کے کام وغیرہ سکھانے لگی تھی یہ بچے کی پیدائش کے بعد امہ جب بچے کو سنبھال لیں گی تو میں گھر کے کام دیکھوں گی اببہ صبح کے ذمہ دار کے دیرے پر چلے جاتے تو شام کو واپس آتے تھے اببہ کو وہاں سو سو کام دیکھنے ہوتے تھے اس لئے امہ کا دھیان بھی مجھے ہی رکھنا ہوتا تھا جیسے ہی امہ کو یہ حمل ٹھہرا تھا امہ اسی دن سے بیمار رہنے لگے تھی کبھی بہت زیادہ چکر آتے تو کبھی شدید کمزوری محسوس ہوتی امہ پر ہر وقت مین کی حالت رہتی اور امہ بس سوئی رہنا پسند کرتی ایسے میں میں خود کو بلکل اکیلا محسوس کرنے لگتی ہمارے گھر میں کوئی بڑی عورت بھی نہیں تھی اببہ کے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو امہ کی والدہ یعنی میری نانی بھی چند سال پہلے وفات پا گئی تھی نانی کے بعد امہ کے سارے بھائی الگ لگ گھروں میں رہنے لگے اس طرح امہ کو میں کے کا بھی کوئی آسرہ نہ رہا تھا امہ سوتی ہی رہتی تو مجھے جب بھوک لگتی چلہے میں لکڑیاں ڈال کر آگ چلاتی اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی گول روٹیاں پکاتی اور اپنا پیٹ بھڑ لیتی پھر اگر امہ کو ضرورت ہوتی تو اس سے بھی روٹی کھیلاتی تھی ہمارے دن بس اسی آسرے پر گزرتے کہ جب بھائی کی پیدائش ہو جائے گی تب سارے دکھ درد بھول جائیں گے لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی خدرت نے ہمارے لئے اس خوشی کی آڑ میں بڑی ازمائش چھپائے رکھی تھی انہی دونوں جب امہ کی صحت کی فکر میں اببہ ذمہ دار کی ڈیوٹی ٹھیک سے نہ دے سکے تب ہی انہیں بھی وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ پریشان ہو کر گھر بیٹھ گئے پھر اببہ نے لاکھ منتیں کی لیکن ذمہ دار کی انسانیت جیسے کہیں سو چکی تھی اس نے اببہ کی ایک نمانی اور دوبارہ کام پر رکھنے سے صاف انکار کر دیا اب ہمارے گھر کی حالات دن با دن بگڑنے لگے تھے پہلے جو کھانا پکانے کی فکر ہوتی تھی اب وہ کھانے پینے کی چیزیں لانے میں بدل چکی تھی اوپر سے امہ کو روز روز دوائی کی ضرورت نے اببہ کو بہت پریشان کیا تھا امہ دن با دن لچار ہوتی جا رہی تھی تب ہی اببہ نے چاہا کہ وہ شہر جا کر کوئی کام دھندہ دیکھ لیں اور وہاں ہی کسی رہنے کی جگہ کا انتظام کر کے ہمیں بھی بلالیں امہ کے ان دنوں حمل کے مہینے بڑھنے لگے تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت کی پیچیتیاں بھی مزید بڑھنے لگیں پھر اوپر سے اببہ بھی شہر جانے کا سوچ رہے تھے اب ان دونوں سے زیادہ فکر مجھے ہی ہونے لگی تھی میں بھلے اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن بڑی بڑی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھی آخر کار اببہ نے اپنے فیصلے پر امر درامت کیا اور وہ روزی روٹی کی تلاش میں شہر چلے گئے اور وہاں نوکری کرنا شروع کر دی امہ کوئی سال میں چھوڑنا بھی ان کی سخت مجھبوری تھی جس کے لئے امہ نے خود ہی ان کو اجازت دی تھی کیونکہ جب سے اببہ نے ذمہ دار کا ڈیڑھا چھوڑا تھا پیٹ بھڑنے کے لئے ہمیں روکھی سوکھی روٹی تک میسر نہیں تھی کچھ روز گاؤں والوں سے کرزہ لے کر گزارے تھے لیکن پھر چاہ وہ کرزے واپس کرنے کی باری آئی تو دینے کے لئے بھی اببہ کے پاس ایک روپیہ تک نہ تھا اب گھر سے نکلنا پڑا اور یوں اببہ اپنی حاملہ بیمار بیوی کو صرف ایک دس سار کی چھوٹی بچی کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے اببہ کے شہر چلے جانے کے بعد کوئی دو ہفتے تک ان کی کوئی خیر خبر یا پیغام ہمیں نہ ملا نہ کوئی روپیہ پیسہ ہمارے پاس تھا بس خالی ہاتھ اببہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ان کے جانے کے بعد ہماری نوبت فاکہ کشی تک آ گئی تھی کبھی ہم کچھ کھاتے تو کبھی ماں بیٹی بھوکے سو جاتے وہ دن رات بڑے مشکل سے گزرے تھے اور پھر ایک دن اببہ کا پیغام آیا اور اس نے اپنی اچھی نوکری لگ جانے کی خوشی کی خبر کے ساتھ گھر کے لئے راشن سمان اور پیسے بھی بھیجے تھے وہ دن ہمارے لئے کسی عید کے دن سے کمنا تھا آج کتنے دنوں بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ساتھی ماں کا علاج کروانے ہم گاؤں کے حسبتال گئے پچھلے دو ہفتے جب سے اببہ گئے تھے ہم شدید تکلیف سے گزر رہے تھے اممہ جو بہت بیمار تھی آج دوا لینے کے بعد انہیں بھی کچھ سکون ملا تھا اور وہ چین سے سو سکی تھی اب ہماری ساری اداسی دور ہو چکی تھی اببہ کے جانے کے بعد جو ہم پر ایک دکھ کا سائے منڈلایا تھا وہ سب ہم بھول چکے تھے روپے پیسے کے آنے سے جیسے خوشیاں لوٹ آئیں تھی اببہ کے نہ ہوتے بھی اممہ اور میں اب خود کو اکیلا نہیں سمجھتے تھے کہ اببہ بہتنے سارے پیسے بھیجتے رہتے تھے ہمارے وہ روٹی کے لئے ترسنے والے دن گزر چکے تھے اب ہم جی بھر کے اپنی پن پسند کے کھانے کھاتے تھے یہ زندگی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگی تھی اب ماں کے مہینے بھی کچھ اور بڑھ چکے تھے بچے کی پیدائش کا ہم کو بے سبری سے انتظار تھا میں نے بھی اپنا بچپن کافی سارا کیلے گزارا تھا مجھے بھی کسی بہن یا بھائی کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ اپنے بچپن کے دنوں میں میں نے نہ تو کسی کے ساتھ کھیلی تھی نہ ہی کسی کے ساتھ گھوم پھڑ سکے تھے اب میں اپنی ساری امیدیں پوری کرنا چاہتی تھے بھلے ہی میں کچھ بڑی ہو چکی تھی لیکن اب بھی مجھ میں بچپنہ باقی تھا جس کے لئے مجھے کسی ساتھی کی ضرورت تھی اماں کا جیسے ہی نوہ مہینہ شروع ہوا اماں کو بہت فکر رہنے لگی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں اگر کبھی بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ کس کو بھلائیں گی اماں اب لگا تھا ربا کو واپس آنے کے پیغام بھیج رہی تھی لیکن اببا کی جیوٹی اتنی سخت تھی کہ ان کو ہفتے آت کی چھٹی بھی ملنا مشکل تھی اببا نے کہلوا دیا تھا کہ وہ نہیں آسکیں گے اماں کو کسی رشتے داروں کو اپنے ساتھ رہنے کا کہلوانے کا اببا نے مشرع دیا تھا لیکن رشتے داروں میں کہاں وہ خلوص اور احساس تھا کہ کسی کے مجھ پوری کو سمجھتے ہم نے تو ویسے بھی سب کو پرک لیا تھا جب فاکو پر زندگی گزر رہی تھی تب کسی نے نہیں پوچھا تو اب کونسا کسی نے ہمارا خیال کرنا تھا اسی لیے اماں نے بھی بس صبر کر لیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا لیکن پھر جب وقت آیا تھا تو بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ رات کا پچھلا پہر تھا جب اماں کو درد کی شروعات ہوئی تھی پہلے پہل تو اماں نے درد برداشت کر کے رات گزارنے کا انتظار کیا میں چھوٹی اس وقت مجھے ان باتوں کا پتہ تو نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا تھا کہ رات میں کئی بار ماں اٹھ اٹھ کر باہر جاتی تھی اور پھر کمرے میں آ جاتی تھی کبھی چار پائی پر لیٹ چاتی تو کبھی بیٹھی ہوتی پھر جہن نہ آتا تو باہر چلی جاتی لیکن سکون ان کو کسی صورت نہ مل رہا تھا میں اماں کو اتنا پریشان دیکھ کر سہم گئی تھی مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ اماں بار بار درد کی شدت سے کرا رہی تھی لیکن اکیلی عورت کیا کرتی یوں ہی کراہتے اور تڑپتے اماں نے آدھی رات گزار دی لیکن پھر ان کی برداشت اب بات بڑھ گئی تو اماں نے زور سے مجھے آواز دی اماں کی حالت دیکھ کر سو تو میں نہ سکی بس جری سہمی بستر میں پڑی تھی پھر اماں کی آواز سنکے ان کے بلانے پر میں فوراں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی پھر چب اماں نے بولا تھا کہ تیرے بھائی کی پیداشت کا وقت آ گیا ہے میں نے بہت برداشت کر لیا لیکن اب برداشت سے بات بڑھ چکی ہے ہمیں حسبتال جانا ہوگا پھر میں نے اماں سے کہا تھا کہ گاؤں کا حسبتال تو شام ہوتے ہی بند ہو جاتا ہے اماں نے مجھے پڑوس میں کسی عورت کو بلانے کے لئے فوراں بھیجا لیکن چار پانچ کھروں کے دروازوں پر دستک دینے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا گاؤں کے لوگ ایسے ہی بے ہست تھے جو گدوں اور گھوڑوں کی طرح سوتے تھے میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی ایک دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی تو دوسرے پر چلی جاتی اسی طرح ایک دو تین کتنے ہی دروازوں سے نا امید ہو کر میں رونے لگی تھی لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا تھا میں روتے ہوئے واپس لوٹی تو اممہ کی حالت بہت بگڑ چکی تھی اممہ درد کی شدت کی وجہ سے بہت لچار ہونے لگی تھی اس نے اب کوئی آواز نکالا اور چلانا بند کر دیا پھر خدا کی قدرت میری اممہ نے آخر کا تڑپنے اور درد سہنے کے بعد جب آنکھیں بند کر لی تب میں بے بس ہو کر مجھ پور ہو کر ان کے پاس بیٹھی دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی تھی اب تک صوبہ بھی ہو چکی تھی گاؤں کے لوگ صویرے ہی اٹھ جاتے تھے تو اس نے میں نے دوبارہ جا کر پڑوز سے ایک عورت کو بلایا جو کافی ٹالمٹول کے بعد میرے ساتھ آئی تھی پھر میری اممہ کی حالت دیکھ کر تو اس کے بھی ہوش اڑکے اس نے پھر جلدی سے اپنے گھر سے آدمیوں کو بلا کر اممہ کو بیل گاڑی میں ڈال کر حسبتال پہنچایا لیکن حسبتال میں بھی ڈاکٹرنی نے اتنی دیر سے آئی تھی کہ میری اممہ نے بچے کو جنم تو دے دیا لیکن خود نہ بچ سکی تھی میری وہ خوشیوں کے لئے دیکھے گے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے مجھے میری ماں کے مرنے کی خبر سنائی گئی تو مجھ پر کیا کیامت ٹوٹی تھی یہ میں ہی جانتی تھی اپنی چھوٹی سی عمر میں میں نے اپنی ماں کو کس طرح ساری رات تڑپتے دیکھا تھا اس بات نے میرا دل اور دماغ زخمی کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ جس بھائی کی پیدائش کا میں اتنے ماں سے بے سبری سے انتظار کرتی رہی مجھے اس کی اس دنیا میں آنے کی بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی ماں کے مرنے کے بعد بھائی کو میری گود میں دے دیا گیا لیکن وہ مجھے اس وقت سوائی ماں کی جان لینے کا سبب ہی لگ رہا تھا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی مجھے تو بس اپنی ماں کی ضرورت تھی جس کے علاوہ مجھے دنیا کی کوئی چیز کوئی رشتہ نہیں چاہیے تھا یہ بھائی اور باپ بھی نہیں مجھے بس اپنی ماں چاہیے تھی جب ملنا ناممکن تھی میں اس غم میں بلکل پاگل سی ہو گئی تھی اببہ کو پھر نہ جانے کس نے یہ خبر دی تھی میں نے امہ کی تدفین کے بعد ہی اببہ کو دیکھا تھا جو بھی بہت دکھ کے مارے لگ رہے تھے چھوٹے بھائی کو بھی اس وقت اببہ نے سنبھالا ہوا تھا لیکن مجھے کوئی رشتہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کتنا ہی وقت میں نے ماں کے ساتھ اکیلے میں گزارا تھا مجھے تو کسی دوسرے انسان کی عادت تک نہیں تھی میرا تو دکھ اور سکھ سب ماں کے ساتھ تھا میری ساری خوشیاں اسی سے ببستہ تھی وہ گئی تو ساتھ میری ساری خوشیاں بھی لے کر گئی میں گھر میں ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی کیسے کر سکتی تھی اور پھر جو جو وقت میں نے امہ کے درد کی حالت میں ان کے ساتھ گزارا تھا وہ تکلیف میں اب مجھے مزید تڑپا رہی تھی میری ماں نے کتنی شدید عذیت دیکھی تھی جب ہمیں کسی کی ضرورت تھی جب میری ماں کو کوئی سہارا چاہیے تھا تب بلانے پر بھی کوئی نہیں آیا تھا میں کتنے ہی دروازے کھٹ کھٹا کر تھک چکے تھے جب اس حال میں کوئی نہیں آیا تو اب یہ سارے لوگ کیوں آئے تھے کیوں ہمارے گھر اتنا بڑا مجمع جمع ہوا تھا ان سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا جی چاہ رہا تھا ان میں سے ہر ایک انسان کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دوں وہ عورت تڑپ رہی تھی تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں آیا جب وہ مر چکی ہے تو ہمارے غموں کا تماشا دیکھنے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اپنی ماں کی جو حالت جب بچے کی پیدائش کے لئے تڑپ رہی تھی میرے دماغ پر اس قدر ہاوی ہو گئی تھی کہ میں نیم پاگل ہو گئی تھی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے میں کبھی اپنے ہی مو ماں کی باتیں کرنے لگتی تو کبھی زور زور سے چیخنے لگتی کبھی روتی تو کبھی ہنستی میری حالت دیکھ کر اب بابی کافی پریشان ہو گئے تھے پھر وہ گاؤں کے ڈاکٹر کو لے کر آئے جس نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے ایک انجیکشن دیا وہ انجیکشن لگتے ہی میں گہری نین میں سو گئی تھی پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کتنے پہر سوتی رہی یوں جب میری آنکھ کھولی تو یہ شاید دوسرا پہر تھا کل کے نسبت اب ہمارے گھر لوگ بھی بہت کم رہ کے تھے جو صرف قریبی رشتے دار جیسے کہ میرے ماں مومو مانی اور اببہ کے کچھ رشتے دار اور باقی خاندان والے تھے نین سے اٹھنے کے بعد اب میں اپنے ہوش و حواس مکمل سنبھال چکی تھی میں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور مجھے اس کے بغیر ہی جینا ہوگا اب میرا چھوٹا بھائی تھا جس سے اس وقت سب سے زیادہ ماں کی ضرورت تھی سب رشتے داروں کے رویے میں پرک چکی تھی اس لئے چھوٹے بھائی کو کسی کے رحم و کرم پر اب مجھے نہیں چھوڑنا تھا مجھے حمد کرنی تھی اور اس طرح دس سال کی عمر میں ماں کا فرض میں نبھانے لگی تھی جاتے ہی جب میں نے اببہ سے چھوٹے کے بارے میں پوچھا تھا تو اببہ نے بتایا تھا کہ اس کو کل سے ممانی نے سنبھالا ہوا ہے یہ وہی ممانی تھی جس کے گھر سے کچھ دن پہلے تک ہم ایک لکمہ لینے تک کی امید نہیں تھی اب تو اس کا دل بھی چاند سا میٹا دیکھ کر بڑا ہو گیا تھا لیکن یہ ان لوگوں کی بھول تھی کہ میں اپنا چھوٹا بھائی کسی کو لے جانے دوں گی میرے مامو اور ممانی اببہ کو اس بات کے لئے راضی کر چکے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی کو وہ ساتھ لے جائیں گے اور اس کی پرورش ممانی ہی کریں گی میرے بھائی کو وہ لوگ گودھ لینا چاہتے تھے پر میں نے جب جاتے ہی ممانی کی گودھ سے چھوٹے کو چھینا تھا تو سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور وہ لوگ شام تک اپنا سا مو لے کر گھر چلے گئے تھے پھر اببہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو بچہ پالا تمہارے بس کی بات نہیں اگر ماں ہوتی تو بات اور تھی اب بچہ ممانی کو دینا ہی صحیح فیصلہ ہوگا اس بات پر میں اببہ سے لڑ پڑی تھی اور چھوٹے کو سینے سے لگا کر میں زد پر ہڑ گئی تھی کہ اپنی ماں کی آخری نشانی میں کسی اور کے حوالے ہر کس نہیں کروں گی میری زد کے آگے میرے باپ کو بھی ہار ماننے پڑی پھر اببہ نے مجھے چھوٹے کے لئے ڈبے کا دودھ اور فیڈر لا کر دیا تھا جب بھی بھائی کو بھوک لگتی میں اس کے لئے دودھ بنا دیتی چند دنوں میں میں نے بچہ سنبھالنا بلکل اچھے طریقے سے سیکھ لیا اب اببہ بھی کافی خوش ہو گئے تھے کہ ان کا بیٹا ان سے کہیں دور نہیں گیا ورنہ صرف چھوٹے کی پروش کی خاطر اببہ نے اپنے دل پر اس کی جدائی کا پتھا رکھنا چاہا تھا گاؤں کی عورتیں اب اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی شاید امہ کی موت کے بعد انہیں بھی انسانیت کا حساس جاگا تھا تب ہی میرا اور چھوٹے کا اکثر حال احوال پوچھ لیتی تھی مجھے پھر کافی کچھ گاؤں کی بڑی بڑی عورتوں نے سکھایا کہ کیسے بچے کی مالش کی جاتی ہے کیسے اس کو نہلایا کھلایا جاتا ہے کیسے سلایا جاتا ہے میں جو بھی سنتی اس کو اپنے پلے سے باندھ لیتی تھی کیونکہ مجھے ان دنوں ان سب مشروع کی شدید ضرورت بھی تھی اببہ کو شہر سے آئے وہ ایک ماہ ہونے والا تھا وہ اپنی شہر کی اس نوکری سے ابھی تک رہنے کے لیے کسی مکان کا بندوبست بھی نہیں کر سکے تھے اور اب ان کو چھٹی لیے مہینہ ہو چکا تھا اببہ اپنی ایک ملازمت گاؤں میں پہلے ہی گھما چکے تھے لیکن شہر کی نوکری اب ہماری آخری امید تھی پھر دس سال کی بیٹی اور ایک ماہ کا بیٹھا اب اببہ کی ذیمہ داری تھے وہ ہم دونوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے پہلے ہی اممہ کو اکیلا چھوڑ کر وہ اتنا بڑا نقصان دیکھ چکے تھے اس لئے کوئی مکان نہ ہوتے ہوئے بھی اببہ نے ہمیں ساتھ چلنے کا کہا اببہ نے دو دن کا وقت مجھے دیا تھا اپنا ضروری سمان اور کپڑے وغیرہ باندھنے کے لیے میں اتنی چھوٹی بھلا بھائی سنبھالتی یا سمان باندھتی مجھے دنیا کی ایسی بات اور حالات کا بھلا کیا پتا تھا پھر میں اببہ کے سمجھانے پر میں نے اپنے اور چھوٹے بھائی کے پہنے کے کپڑے اور سونے کے لیے بستر باندھے تھے ٹھیک دو دن بعد اببہ نے ہم دونوں کو بیل گاڑی میں بٹھا کر کچھ سمان اٹھایا اممہ کا جوڑا ہوا کافی سارا سمان ہم یہی پر چھوڑ کر جا رہے تھے بس مختصر ضرورت کا سمان ہی لیا تھا آج جاتے وقت جب میں نے ایک بار اپنے گھر کو دیکھا تھا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اممہ کو کتنا پیار تھا اپنے گھر سے اس گھر کی ہر چیز سے یہاں تک اس سہل کی مٹی سے بھی اممہ کو پیار تھا اممہ کتنی خوش ہوتی تھی اپنے گھر کی جب صفائی کرتی تھی اور چیزیں سوارتی تھی اتنا دکھ تو شاید اس بیٹی کو بھی نہیں ہوتا ہوگا جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر بیعہ کر جاتی ہے میں ایسی بدنصیب بیٹی تھی جو یہ دکھ جھیل رہی تھی کہ اپنی ماں کا گھر اس طرح سے سونا اور ویران کر کے جا رہی تھی یہاں میری ماں کی کتنی ہی یادیں تھی کہ اس طرح اممہ اور میں نے چھوٹے کو اس گھر میں کھلانے بڑے کرنے کے خواب ایک ساتھ دیکھے تھے اممہ وہ سارے خواب جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ مجھے ادھورے ہی سونپ کر چلے گئی تھی میں روتے ہوئے گھر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی تھی اممہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تیرے وہ ادھورے خواب جو تم نے ہی پورے کرنے تھے ابھی تو مجھے بھی تمہاری ضرورت تھی اور مجھے اپنی ساری ذمہ داریاں سونپ کر چلے گئی ہو کہ ایسے میں بڑا کروں گی تیرا بیٹا اس اکیلے شہر میں جہاں میں کبھی گئی تک نہیں میری یہ الفاظ آج گاؤں کی ان سنگدی لڑتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو لا چکے تھے گلے میں ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی ہماری چھوٹی عمر کے بڑے بڑے غم دیکھ کر آج سب کو ہی میری ماں کی اچھائیاں یاد آنے لگی سب ہی ان کے گنگا رہی تھی لیکن اب کیا فائدہ تھا نہ تو امہ رہی تھی اور نہ ہی میں یہاں رہنے والی تھی یہ سب ان کی باتیں اب فضول تھی میں اپنا چھوٹا بھائی گود میں اٹھائے گاؤں سے جب روانہ ہوئی تو سارا راستہ شہر تک پہنچتے تک ایک پل کے لیے بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے تھے شہر میں پہنچے تو اببہ کے ایک جاننے والے کے گھر پہلے ہم گئے تھے وہاں ہمیں کچھ دن بہت سکون سے رکھا گیا ان لوگوں نے بڑا پیار دیا چھوٹی بچی کو اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالتے دیکھ کر ان کو بھی بہت درس آیا تھا پھر کچھ دنوں میں اببہ نے اپنے لیے کرائے کے گھر کا بندوبست کر لیا اور ہم اپنے گھر آ گئے اب میں یہاں اکیلی تھی پر سکون سے تھی نہ کسی کی باتیں سننی پڑتی تھی نہ کوئی گاؤں والوں کی طرح دل جلانے آ جاتا اب ہاں صبح صبح اٹھ کر اپنی نوکری پر چلے جاتے میں اور منہ بس سارا دن گھر میں ہی ہوتے نہ کسی سے زیادہ جان پہچان تھی اور نہ میں کہیں آتی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ ہمیں زندگی کی عادت ہونے لگی بہت محدود تھی یہاں پر اببہ توار کے دن گھر کا سارا سوان لا کر دیتے اور مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا بھی نہ پڑتا بس دروازے پر نکل کر سبزیاں وغیرہ لیتی کیونکہ سبزی والا گلی میں ہی آتا تھا اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا بھائی کو سلا کر میں کھانا پکا لیتی اببہ دوپہر کو گھر نہیں آتے تھے صبح جب میں ناشتہ بناتی تو بھائی اببہ کے پاس ہوتا پھر دوپہر میں میں اکیلی کبھی پکاتی تو کبھی نہ پکاتی رات میں اببہ آتے تو ان کے لیے کھانا بناتی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ہم گاؤں سے غربت کی چکی میں پسکر نکلے تھے یہاں ہر چیز مل رہی تھی اببہ کی اچھی خاصی تنخواہ تھی ہم اسی بات سے بہت خوش تھے مجھے لگا بس دنیا اتنی ہی دیکھتے دیکھتے میرا بھائی بڑا ہونے لگا پہلے وہ کلکاریاں کرتا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا پھر وہ بیٹھنے لگا اور پھر چلنے اور بولنے بھی لگا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا پہلے جو کبھی اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا اب وہ بھی ختم ہوا تھا میں بھائی سے سارا دن کھیلتی اور ہنستی بولتی رہتی پھر وہ کچھ اور بڑا ہوا تو میرے بہت سارے کاموں میں مدد بھی کر دیا کرتا ویسے تو وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا لیکن کوئی چیز اٹھا کر دینا اببہ کو پانی پلانا کبھی تو کچھ تو کبھی کچھ چھوٹے مٹے کام وہ کر دیا کرتا اپنے ہاتھوں میں پالے ہوئے بچے کے لیے بھی سارے احساسات ماں کے جیسے ہی ہوتے ہیں اس لئے اپنے بھائی کو بڑا ہوتا دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا رات میں جب وہ میرے سینے سے لگ کر سوتا تو خوشی کائی کا جی بھی احساس ہوتا میں اپنے سارے دکھ در بھول جاتی جو میں اس کی پیدائش کے وقت گاؤں میں دیکھ آئی تھی میں اببہ سے کہہ کر اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے مگواتی جو اس سے پہنا کر جھوم اڑتی پھر وہ بال بناتا تو مجھے اس سے دیکھ کر آسمان پر چاند بھی پھیکا لگنے لگتا اتنا پیارا میرا بھائی لگتا تھا اور پھر جب وہ اتنا بڑا ہوا کہ سکول جانے لگا تو ایک بار پھر میں گھر میں اکیلی ہو کر رہا جاتی اب صبح صبح اببہ کے ساتھ بھائی کو بھی ناشتہ کرواتی اببہ نوکری پر جاتے وقت پہلے بھائی کو سکول چھوڑتے اور اس طرح پھر میں دوپہر تک اکیلی ہی ہوتی لیکن اب اببہ بھی شام سے پہلے ہی واپس آتے تھے کیونکہ بھائی کو سکول سے واپس بھی لانا ہوتا تھا میں ان دونے کے لئے کھانا پکا کر رکھتی تھی اس لئے اب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے مجھے کبھی کبھی باہر بھی نکلنا پڑتا تھا کبھی سودا لینے تو کبھی کوئی اور سمان اب میں خود ہی بزار چلی جایا کرتی تھی اب میں وہ دس سالہ بچی تو نہیں رہی تھی میں جوان اور ساتھی کافی خوبصورت بھی ہو گئی تھی مجھے اپنے لئے بھی کافی ساری چیزیں خریدنی پڑتی تھی میں ہر کام اببہ سے نہیں کہہ سکتی تھی اس لئے اپنی ضرورت کا سارا سمان میں خود لینے کے لئے نکلتی تھی اببہ کی طرف سے مجھ پہ کوئی پابندی تو نہیں تھی لیکن بھائی چھوٹا تھا تو کبھی خیال نہیں آیا اب اپنا بھی خیال رکھتی تھی شاید یہ سمر کا اثر تھا لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں کبھی بھی باہر بینہ نقاب کیا نہیں نکلتی تھی ایک روز ہمیشہ کی طرح مجھے کسی کام سے بزار جانا تھا اتنے تک کی حمت نہ ہو رہی تھی آخر وہ کون تھا جو میرے قریب قریب چلتا میرا پیچھا کر رہا تھا اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا میرے گھر سے نکلتے ہی وہ میرے ساتھ ہو جاتا میں نے بہت بار اپنے دل کو سمجھایا کہ گلی میں کوئی اپنے کام سے چلا ہوگا لیکن یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا ایک دن حمت کر کے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی یہ ایک نہایت خوبرو نوچوان تھا جو کہ لگ بھگ میری ہی عمر کا ہوگا شاید ہی ہمارے ہی محلے کا ہوگا کیونکہ گھر سے نکلتے ہی مجھے لگتا کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے پھر ایک دو دن بعد جب میں نے لگاتار اسی ایک ہی لڑکے کو دیکھا تو ایک دن حمت کر کے اس سے پوچھی لیا کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز سے کسی کام سے میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لگتا ہے آپ کی شکایت اپنے اببہ سے کرنی پڑے گی کیونکہ میں کوئی شہر کی عوارہ لڑکی تو نہیں جس کا آپ پیچھا کرتے رہیں گے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی اس دن تو وہ چپ چاپ میری بات سن کے وہاں سے چلا گیا تھا شاید اسے بھی بدنامی کا اتنا ہی ڈر تھا کیونکہ پھر اگلے دو دن تک وہ دکھائی نہ دیا لیکن تیسرے دن میں نے اسے اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے دیکھ لیا میں نے اسے دیکھ کر فوراں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا تھا اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگنے لگا کہ وہ بلکل میرے گھر کے پاس کھڑا تھا میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اس نے بھی شاید اببہ اور بھائی کو گھر سے نکلتے دیکھا ہوگا جب ہی اتنی حمد کر پایا ہوگا وہ دن میرا سارا پریشانی کے عالم میں ہی گزرا تھا میں اتنی چلاک لڑکی تو ویسے بھی نہیں تھی جو ان باتوں کا سامنا کر سکتی میں گاؤں کے محول میں پلی بھڑی محصوم سی تھی لیکن باہر جانا بھی مجھ پوری تھی سارا بوجھ اببہ پر نہیں ڈال سکتی تھی وہ بھی اب عمر رسیدہ ہو رہے تھے دو دن نہ نکلی تھی لیکن تیسرے دن مجھے باہر نکلنا ہی پڑا لیکن شکر تھا وہ اب مجھے نظر نہیں آیا تھا میں نے ادھر ادھر چاروں طرف نظر دھڑائی لیکن اس کا نام و نشان کہیں نہیں تھا میں نے بے فکری سے جا کر اپنا سامان خریدا اور چند روز کا کٹھا خرید لیا تاکہ مجھے پھر روز باہر نہ آنا پڑے لیکن اس وقت مجھے اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا جب گھر واپسی پر وہ موچھے اپنے گھر کے دروازے پر ملا آج تو اس نے ہت کر دی وہ مجھے منتے کرنے لگا تھا کہ ایک منٹ بات کر لو پھر چاہے زندگی بھر مو نہ دکھانے کا کہہ دوگی تو بھی مان لوں گا میں اس کی اس جرد پر چونگ گئی تھی لیکن گلی میں کھڑی بات بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے اس سے جان چھوڑانا ہی مقصود تھا سو میں نے اسے میرے گھر کے دروازے میں اندر کھڑے ہو کر بات کرنے کا اشارہ دیا گھر میں تو ویسے بھی میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں نے ایسی ہی جان چھوڑانا بہتر سمجھا گیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے سمان کے تھیلے لیتے ہوئے کہا کہ بھاری سمان میں رکھ دیتا ہوں آپ نے اتنی دیر سے بوجھ اٹھایا ہوا ہے مجھے اس کی سرکت پر شدید غصہ آیا تھا لیکن کچھ بھی میں بولنا پائی اور رکھ چکا تو بولا میں یہیں آپ کے پڑوس کے دو گھر چھوڑ کر اسی محلے میں رہتا ہوں جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنے دل پر کابو کھو بیٹا ہوں مجھے آپ سے شدید محبت سی ہو گئی ہے یہاں تک کہ میں نے آپ کا چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا لیکن آپ کا یوں محدود رہ کر زندگی گزارنا نہ کسی سے بات کرنا نہ کہیں آنا جانا اور آپ کی سادکی مجھے بھا گئی ہے آہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قبول کر لیں میں زندگی بھر آپ کی غلامی دینے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن مجھے آپ کا انکار مار ڈالے گا اس لئے سوچ سمجھ کر ہی جواب دیجئے گا اس کی باتیں میرے دماغ میں بجلی کا کرنٹ بن کے گزر رہی تھی میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی تو باپ اور بھائی سے شروع ہو کر ان پر ہی ختم ہوتی تھی وہ جواب کا منتظر رہے گا اتنا کہہ کر میرے گھر سے نکل گیا اور میں بس اسی کی باتوں پر حیران پریشان پہروں تک وہیں گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی اس کے لیے ایسا ساتھ ابرنے لگے تھے یہ عمر کا ایسا حصہ تھا جہاں چاہے جانے کا احساس بھی اچھا لگتا ہے اور لڑکا تھا بھی بہت خوبصورت مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگ گئی تھی اور یوں دل کے ہاتھوں مجھفور ہو کر میں نے اس کے لیے ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کی محبت قبول ہے لیکن اس محبت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو اپنے والدین کے ہمراہ میرے بابا سے میرا ہاتھ مانگ کر مجھ سے نکاح کرنا ہوگا یہ خط میں نے اپنے پرس میں رکھ دیا پھر اگلے روز وہ مجھے اسی طرح بزار جاتے وقت راستے میں ملا میں نے خط اس کے ہاتھ میں تھمایا وہ خط لے کر چلا گیا تھا اور میں سمان لے کر اپنے گھر آ گئی تھی اس کو میرا جواب مل چکا تھا اس لئے آج پہلی بار جب اببا اور بھائی گھر سے نکل گئے تو اس نے میرے گیٹ پر دستک دی تھی میں نے دروازہ کھولا جب سامنے پایا اسے تو میرا دل بھی زور سے دھڑکا تھا پھر وہ آیا تو میں نے بہت اچھے سے اس کا استقبال کیا اس کے لئے چائے بنائی اور ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چل پڑا تھا ہم نے ایک دوسرے سے بہت سارے وعدے کیے اور محبت کی قسمیں کھائیں تھی اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین سے جلدی بات کرنے والا ہے اور مجھے بھی اس کی بات پر پکا یقین تھا یوں میرے اکیلے پن کو ایک ساتھ ہی مل گیا پھر ہمارے ساتھ والے گھر ایک خاتون شیفٹ ہوئی وہ بالکل اکیلی رہتی تھی اس کا کوئی بھی نہیں تھا میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور وہ عورت اپنے گھر میں اکیلی تو وہ اکثر میرے پاس آ جاتی مجھے بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ دل کی بہت اچھی تھی میں نے ان کو اپنے دل کا راز بتایا تھا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں پھر اس نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ اس طرح کسی لڑکے کو روز گھر بلانا اچھی بات نہیں ہوتی اگر کبھی اببہ نے اسے یہاں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا مجھے اس کے بات سمجھ میں آئی تھی اور میں پھر اس لڑکے کو گھر رشتہ بھیجنے کا کہا تھا اب وہ کئی دن سے خاموش تھا اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے تھا مجھے ان دنوں شدید دکھ تھا کہ شاید اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تھا میں اب بیمار رہنے لگی تھی اببہ کو بھی میری صحت کی فکر تھی پھر ہماری پروسر نے میری خاطر یہاں رہنا شروع کر دیا وہ ہمارے گھر کا کام بھی کر دیا کرتی اور پانی بھی بھر دیتی رات میں وہ میرے ہی ساتھ کمرے میں سوتی لیکن میری طبیعت دن و دن بگڑتی ہی جا رہی تھی اس لڑکے نے کئی دن سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا مجھے شدید بخار تھا اور کھانا سامنے آتے ہی الٹیاں آنے لگتی اس عورت نے پھر ایک ایسی بات کہی جو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس نے بتایا کہ اتنی الٹیاں تو حاملہ عورت کو ہوتی ہیں کہیں تم اس گزرے دنوں میں حاملہ تو نہیں ہو چکی مجھے حمل کا سنتے ہی بہت ڈر لگنے لگا اور اممہ کی وہ حالت یاد آنے لگی تھی جو چھوٹے بھائی کے وقت ہوئی تھی میں زور زور سے رونے لگی حمل کس طرح ہوتا ہے مجھے اس بات کا کچھ بھی پتا نہیں تھا پھر پڑوسن نے مجھے کہا تھا کل وہ مجھے حسبتال لے کر جائے گی اور ڈاکٹر کو دکھائیں گی میں روتے روتے نہ جانے کب سو چکی تھی میں نے تو نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی مٹکے کا پانی پیا تھا پھر آدھی رات کو میری آنکھ کھولی تو اپنے جسم پر تھنڈی برف محسوس کرنے لگی میں نے دیکھا کہ وہ پڑوسن میرے پاس بیٹھی مجھ پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہے کیونکہ مجھے شدید بخار ہو رہا تھا اس نے اببہ کو بھی نہیں اٹھایا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مجھے سچ میں حمل نہ ہو گیا ہو اگلی صبح پھر اببہ کے گھر سے جاتے ہی اس پڑوسن نے مجھے اٹھایا اور ہم دونوں نے رکشے میں بیٹھ کر حسبتال کی راہ لی وہاں پہنچ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک میری نظر اس لڑکے پر پڑ گئی جو بھی اسی حسبتال میں موجود تھا لیکن میری پڑوسن کو دیکھ کر ڈر رہا تھا میں نے پڑوسن کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے میں محبت کرتی ہوں وہ فوراں اس لڑکے کے پاس پہنچی اور اس کو میری حالت سے اگاہ کیا اس نے بتایا کہ میں بھی آپ لوگوں کو یہاں آتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا اس لئے آیا ہوں اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی میں نے نراز کی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اتنی فکر ہوتی تو مجھ سے اتنے وعدے کر کے مکر نہ جاتے پھر اس نے بتایا کہ گھر والے نہیں مان رہے تھے آج میں کیسے بھی کر کے ان کو منع کر لاؤں گا پھر میری پڑوسن اس لڑکے سے کہا کہ ہم دبا لے کر آتے ہیں ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے فقط موسمی بخار ہے جس کا اس نے علاج کیا اور مجھے کافی افاق کا محسوس ہونے لگا پھر وہ لڑکا ہمیں گھر تک چھوڑنے آیا اور اس نے میری پڑوسن کو بتایا کہ ہم بلے ہی روز ملاقاتیں کرتے رہے ہوں لیکن ہمیشہ ہی اپنی حدود کا خیال رکھا تھا مجھے اپنی محبت اور عزت ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی اور پھر آشتو پہر اببا کے آنے تک میری طبیعت کافی سنبھل چکی اور اچانک ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اببا نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے کے لئے سچ میں آیا تھا اور اس طرح ہم دونوں کا ہمارے بڑوں کی رضا مندی سے رشتہ پکا ہوا تھا ہم سب بہت خوش تھے میں نے پڑوسن کا اس قدر ساتھ دینے پر بہت شکریہ دا کیا وہ اپنے گھر میں اکیلی عورت تھی اور میرے اببا بھی اکیلے تھے اس لئے میں نے ان دونوں سے غزارش کی تھی کہ میری شادی سے پہلے ان دونوں کا اگر نکاح ہو جائے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا اور جلد ہی پھر وہ میری ماں بن کے میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھی میری شادی میری پھپو کے بیٹے سے ہوئی تھی اور میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوش زندگی گزار رہی تھی میرے دو بچے تھے ایک بیٹا جس کا نام فیروز اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام تھا فریال میرے بچے ددیال میں سب کو بہت زیادہ پیارے تھے بہت ہی لادلے تھے سب کی میرے بچوں میں جان بستی تھی یہ بات دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے بچے اپنے دادا اور دادی اور چاچو کو کتنے پیارے ہیں ہمارے گھر میں جو بھی بندہ کہیں بھی جاتا تھا تو میرے بچوں کے لیے چیزیں یا کھلونیں ضرور لے کر آتے تھے میرے بچوں کو تو جیسے دادا دادی اور اپنے چاچو کے پیار کی عادت ہو گئی تھی جب تک وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھتے یا ان کے ساتھ جا کر نہ کھیلتے تو میرے بچوں کو مزہ بھی نہیں آتا تھا وہ مجھ سے زیادہ انہی کے ساتھ رہتے تھے لیکن یہ سب اس وقت تک تھا جب تک میرے دیور کی شادی نہیں ہوئی تھی جیسے ہی میرے دیور کی شادی ہوئی اور میری دیورانی ہمارے گھر میں آ گئی تو کچھ بھی ویسے نہیں رہا وہ میرے بچوں کو ہرگز بھی اپنے شوہر کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی اور ہر بات پر جھگڑا کرتی تھی کہ تمہارے بچے میرے کمرے میں آ کر چیزیں توڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی ہو خود جو دوسروں کے آسرے پر چھوڑ دیتی ہو وہ میرے بچوں کو ہر وقت ڈانٹی رہتی تھی اور مجھ سے یہ بات بلکل بھی نہیں دیکھی جاتی تھی وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ سے میں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اچھے سے کی تھی وہ تو میرے بچوں سے جلتی تھی اسی لیے ایسا کہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے دادہ دادی اور چاچو سے زیادہ اٹیچ نہ ہو اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا جب اس کا شوہر میرے بچوں کے لیے کوئی چیز وغیرہ لے کر آتا تھا اور میرے بچوں کو بلا تھا یا پھر ان کو اپنے ہی کمرے میں دے کر جاتا تو پھر میری دیورانی اور میرے دیور کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا میں اپنی دیورانی کا جتنا بھی خیال کر لیتی جتنا بھی اس کو پیار دے دیتی پر پھر بھی اپنی دیورانی کے دل میں سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے نفرت ختم نہیں کر سکی میری دیورانی کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھر کا محول بہت ہی بے سکون سا ہو گیا تھا ہمارے گھر میں اب ہر وقت جھگڑا رہتا تھا وہ کسی نہ کسی بات پر ساس کے ساتھ اُلج جاتی تھی یا پھر میرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اگر ہم دونوں کے ساتھ نہ بھی کرتی تو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا تو اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر وہ ہنگامہ ضرور ڈال دیتی تھی اس کے اس جھگڑے کی وجہ سے میں اس کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی میں چاہتی تھی کہ بھلے وہ کام نہ کرے پر گھر میں سکون والا ماحول رہے میں گھر کا ہر کام خود بخود کر لیتی تھی پر اس بات پر بھی اس کو اعتراض ہوتا تھا کہ گھر والوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ہی تم ایسا کرتی ہو تم گھر کا سارا کام کر کے اپنی ساس کا دل جیتنا چاہتی ہو جس سے اس کا دل میری طرف سے خراب ہو جائے پر میں اس کو جتنا بھی سمجھاتی کہ تم بھی میری بہن ہو میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی کہ ساس کا دل تمہاری طرف سے خراب ہو جائے تمہارا بھی گھر ہے جو کام تمہارا دل کرے تم کر سکتی ہو پر پھر بھی وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی اور مجھے ہی دشمن سمجھتی تھی اس کے روز روز والے جھگڑے سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور میرے بچے بھی اب چڑچڑے ہونے لگے تھے کیونکہ ان کو اس ماحول کی عادت نہیں تھی میرے بچوں نے تو ہمیشہ ہی پیار اور محبت والا ماحول دیکھا تھا اسی لیے اب ان پر بھی کافی برا اثر ہو رہا تھا اس بات سے اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول پہلے جیسا ہو جائے کیونکہ میری دیورانی میری کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی وہ بہت ہی دھیٹ تھی وہ نہ اپنی ساس کا کہنا مانتی تھی نہ اپنے شہر کا مجھے تو وہ پہلے ہی اپنی دشمن سمجھتی تھی کرنا تو میں بھی یہی چاہتی تھی پر اب جو میں چاہتی تھی وہ میری دیورانی نے کر لیا تھا اس نے اپنے شہر کو کہا تھا کہ اپنے باپ سے اپنا حصہ لے لو اور مجھے اپنا الگ گھر لے کر دو اس کے شہر نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ میں ابھی اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا کیونکہ ان کی شادی کو دو سال مکمل ہو گئے تھے ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ چاہتا تھا کہ جب تک میری کوئی اولاد نہیں ہوگی میں اپنے بھائی یا اپنے ماں باپ سے الیدہ نہیں ہوں گا پر اس کی بیوی کی ضد تھی کہ اب مجھے اپنا الگ ہی گھر چاہیے اس بات پر اب ان دونوں کا آپس میں صبح شام یہ جھگڑا ہو جاتا تھا آخر کار میرے دیور نے تنگ آ کر اپنے بابا سے اس بات کے بارے میں ذکر کر لیا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آگے چل کر تم دونوں بھائیوں میں ایسا ہونا ہی تھا میں ہی تم دونوں بھائیوں کو اپنا اپنا حصہ دے کر اس فرض سے آزاد ہو جاؤ کیونکہ میں بھی اب بڑا ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں کب زندگی کے دن ختم ہو جائے اور اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میرے بات تم دونوں بھائیوں میں زمین یا جائدات کو لے کر کوئی بھی ان بن ہو اسی لئے اچھا ہوگا کہ ابھی سے تم دونوں الگ ہو جاؤ اور اپنا اپنا گھر بنا لو پر میرے شہر اس بات پر ہرگز بھی راضی نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی ہمیشہ ہی اکٹھے رہیں اور اپنے ماں باپ کی ساتھ مل کر ہی خدمت کریں پر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ یہ بات اب بلکل بھی ممکن نہیں تھی میری دیورانی میری ساس کی سگی بھانجی تھی انہوں نے بڑے ارمانوں سے اسے اپنی بہو بنایا تھا اسی لئے وہ اس سے الگ ہونا بلکل بھی نہیں جاتی تھی اور اس بات کا مطلب تھا کہ الگ صرف ہمیں ہی ہونا تھا اور اس گھر سے ہمیں ہی جانا تھا میرے شوہر اپنے والدین سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کے والدین اپنے چھوٹے بیٹے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں کافی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اور پھر میرے شوہر اپنے بھائی اور اپنے والدین سے نراز ہو کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے جب ہم دوسرے شہر میں آ گئے تو میرے شوہر نے اپنے والد سے ان کی ملکیت میں سے کوئی بھی حصہ نہیں لیا اور خالی ہاتھی مجھے اور دونوں بچوں کو لے کر دوسرے شہر میں رہنے لگے ہم نے پہلے تو قرائے پر ایک مکان لیا تھا جس میں ہم رہنے لگے تھے مجھے اپنے گھر کی یاد تو بہت آتی تھی اور پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ میری خوشیوں کو میری اپنی ہی نظر لگ گئی ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی میری ساس نے کبھی اونچی آواز میں میرے ساتھ بات تک نہیں کی تھی میں اپنے گھر کی خود ہی مالک تھی اور یہ بات میں ہر کسی کو بتاتی تھی اپنی ہر جاننے والی یا محلے والی جو بھی کوئی عورت ہمارے گھر آتی تھی یا میں کبھی کہیں چلی جاتی تھی تو میں سب کو یہی بات بتاتی تھی کہ میں جتنی اپنے گھر میں خوش ہوں اتنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور شاید مجھے میری ہی نظر لگ گئی تھی پر اب کیا ہو سکتا تھا زندگی کی گاڑی کو مزید گھسیٹنا تھا اور جیسے ایت ایسے کر کے زندگی گزار نہیں تھی کچھ ہی سالوں میں ہم نے وہ مکان خرید کر اپنے نام کروا لیا کیونکہ میرے شوہر کی ایک بہت ہی اچھی نوکری تھی جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی اور ہم بہت ہی خوش اور اچھی زندگی گزار رہے تھے شہر میں رہتے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے تھے اور میرے بچے بھی اب جوان ہو گئے تھے میرا شوہر اپنے بیٹے کو ہر روز ساتھ لے کر جاتا تھا اور اس کو کالج چھوڑ کر خود دیوٹی پر چلا جاتا تھا میری بیٹی فریال کو پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا اسی لیے وہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی اس کے بابا بھی یہی کہتے تھے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ میرے دونوں بچوں کا ہی ہے اسی لیے میری بیٹی آگے پڑھ کر کیا کرے گی اس نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کرتا ہوں فریال اپنے بابا کی بہت زیادہ لات لی تھی وہ اپنے بابا کو جیسا کہتی تھی جو کہتی تھی وہ ویسا ہی کرتے تھے اگر میں کسی بات پر منع بھی کر دیتی تھی تو فریال اپنے بابا کو کہہ کر وہ بات ضرور منوا لیتی تھی ہمارے دونوں بچے کیونکہ جوان ہو چکے تھے تو میرے شوہر کو اور مجھے اب ان کی شادی کروانے کا خیال بھی ذہن میں رہتا تھا اسی لیے میں آہستہ آہستہ سے فریال کے جہیز کی بھی تیاری کرتی رہتی تھی کیونکہ ہر بیٹی کی ماں کو یہی فکر رہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا جہیز دوں تاکہ اس کو سسرال میں کوئی بھی تانہ سننے کو نہ ملے اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گی ایک دن فریال کے بابا نے صبح کو مجھے جلدی اٹھایا مجھے کہا کہ مجھے ایک بہتی ضروری کام سے جانا ہے تو میرے لیے چائے بناو تاکہ میں چائے پی کر چلا جاؤں میں نے ان کو کہا کہ میں ناشتہ بنا لیتی ہوں ناشتے تک رک جائیں پر انہوں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ چھوٹا سا کام ہے کر کے جلدی واپس آ جاؤں گا اس دن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں تھا کہ وہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں یہ نہ جائیں پر میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا پر میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی اتنی دیر میں میرا بیٹا فیروز بھی اٹھ گیا وہ اپنے بابا سے کہنے لگا کہ بابا آج میرا ایک بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے اگر آپ چلے جائیں گے اور بائیک بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور میرا کالیج پہنچنا بہت ضروری ہے آپ صرف دو منٹ رک جائیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اس کے بابا نے اسے بولا کہ تم تیار ہونے میں دیر لگا دو گے میرا کام بہت ضروری ہے پر فیروز نے اپنے بابا کو جانے نہیں دیا اور دو منٹ میں ہی تیار ہو کر اپنے بابا کے ساتھ جانے لگا میں نے دونوں کو کافی کہا کہ ناشتہ کر لو بعد میں چلے جانا پر دونوں کو اتنی جلدی تھی جانے کی کہ میری ایک بات نہیں سنی اور دونوں ہی چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا میرے دل میں ایک بے چہنی سی ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں اس دن مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی پینا اچھا لگ رہا تھا فریال میرے پاس آئی ناشتہ لے کر امی جان ناشتہ کر لو آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو آپ کا بلیڈ پریشر لو ہو جائے گا فریال ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی ناشتہ لے کر تو اچانک ہی ہمارے دروازے پر دستہ کوئی اور ایک بندہ کھڑا تھا جس نے ہمیں بتایا کہ فریال کے بابا اور فیروز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دونوں کی ہی موقع پر موت ہو گئی ہے یہ بات سننے کے بعد مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا میں بے ہو شکر زمین پر گر پڑی فریال کے رونے اور چلانے سے محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر میں آئیں جنہوں نے مجھے اور فریال کو سنبھالا وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا میرا بیٹا اور میرا شوہر دونوں ہی ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے ایسا دن تو اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے جیسا وقت مجھ پر گزرا تھا مجھے تو تب پوری دنیا ہی خالی نظر آ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا فریال کے بابا اور فیروز کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا تھا چالیس دن تک تو ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا جاری رہا میری ساس سسر اور دیور دیورانی بھی دو مہینے تک ہمارے ساتھ رہے انہوں نے ہمیں اپنے گھر لے جانے کے لیے کہا تھا پر میں نے ان کو انکار کر دیا کیونکہ فریال کے بابا ان کے گھر سے ناراض ہو کر نکلے تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں دو مہینے کے بعد جب میرے سسرال والے اپنے گھر واپس چلے گئے تو فریال اور میں دونوں اکیلے ہی رہ گئے تھے میری زندگی پر غموں نے ڈیرہ ڈال لیا تھا اب تو کوئی بھی دنیا کوئی بھی پل خوشی کا نہیں گزرتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں دور دور تک خوشیوں کی کوئی بھی آٹھ محسوس نہیں ہوتی ہوتا تھا پر پہلے جیسی بات نہیں تھی اسی لئے فریال نے مجھ سے کہا تھا کہ امی میں کوئی نہ کوئی نوکری کر لیتی ہوں کیونکہ ان پیسوں سے ہمارا گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے پیسے بہت تھوڑے ہیں اور خرچے بہت زیادہ کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ تھوڑے سے پیسے میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا میں چاہتی تو نہیں تھی پر پھر بھی میں نے فریال کو فریال نے ایک دو جگہ پر اپلائی کیا تھا جس کے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جگہ پر اس کو نوکری مل گئی ہے جہاں پر وہ نوکری کرتی تھی وہ انسان بہت ہی اچھا تھا فریال کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اس کو صبح ہر روز اپنے گھر سے لے کر جاتا اور شام کو واپس بھی چھوڑ کر جاتا تھا وہ فریال کو تنخواہ بھی بہت اچھی دیتا تھا جس سے ہماری زندگی بہت ہی خوش گزرنے لگی تھی اور ہماری ہر ضرورت پوری ہونے لگی تھی پر میں ایک بیٹی کی ماں تھی اسی لئے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا کسی اچھے سے گھر میں رشتہ کر دوں اور اسے اپنے گھر کا کر دوں تاکہ میری ٹینشن بھی دور ہو جائے اور میں سکون کی زندگی جی سکوں کیونکہ اب میں ایک بیوہ بن چکی تھی اور یہ سب کچھ مجھے اب اکیلے ہی کرنا تھا اپنی بیٹی کے لئے رشتہ بھی تلاش کرنا تھا اس کی شادی بھی کروانی تھی میری بیٹی تو بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھی اس کا رنگ روب ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا اور کافی لمبے اس کے بال تھے اس کا قد بھی دراز تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی اس کے بابا کے گزر جانے پر ہمارے گھر میں محلے کے کافی لوگ آئے تھے کافی رشتے دار بھی ہمارے گھر آئے تھے سب لوگوں نے فریال کو دیکھا تھا جس کے بعد فریال کے بہت ہی اچھے رشتے آنے لگے تھے میں نے کافی دفعہ فریال کو کہا بھی تھا کہ بیٹی اب تم شادی کر لو پر وہ کہتی تھی کہ امی اگر میں شادی کروں گی تو آپ اکیلی ہو جائیں گی اسی لئے میں ابھی شادی نہیں کروں گی میں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا شادی کی عمر ہوتی ہے تم شادی کر لو میری فکر مت کرو میرے ساتھ اللہ ہے میں کبھی بھی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے اکیلی نہیں ہوں جس کے بعد فریال نے مجھے کہا کہ امی میں جس کے پاس نوکری کرتی ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا نام تنویر ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اس نے مجھے کافی دفعہ کہا ہے کہ میں آپ سے بات کرلوں تاکہ وہ رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے میں نے فریال سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں وہ اچھا لگتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے زندگی تمہیں گزارنی ہے اسی لئے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا حق بھی تمہیں ہے تم ان کو کسی دن چائے پر بلالو تاکہ میں ان سے بات کر سکوں جس کے بعد فریال مجھے تھوڑی سی پریشان دکھنے لگی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو فریال نے مجھے بتایا کہ امی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ بات سننے کے بعد مجھے شادی سے منع نہیں کریں گی اور میری شادی تنویر سے ہی کروائیں گی مجھے فریال کی پریشانی تھوڑا بے چین کر رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے پہلے ہی وعدے لے رہی ہو میں تمہاری ماں ہوں اسی لئے تمہارا اچھا ہی چاہوں گی کیونکہ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے اور ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے فریال نے مجھے بتایا کہ جس کے پاس وہ نوکری کرتی ہے اور جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ ایک لنگڑا آدمی ہے یہ خبر سننے کے بعد میں نے فوراں ہی فریال کو منع کر دیا میں نے اس سے کہا کہ تم ہوش میں ہو تم بول کیا رہی ہو تم ایک لنگڑے شخص کے ساتھ شادی کروگی میں نے اس کو کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کہ کسی لنگڑے شخص کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں تمہارے لیے تو بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں تم سب کے لیے مجھے منع کر دیتی ہو تمہیں پسند بھی آیا تو وہ ایک لنگڑا آدمی یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم اس سے شادی کروگی اور میں اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں فریال نے مجھے کہا کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور تنویر بھی اس کو بہت چاہتا ہے وہ شادی کرے گی تو صرف تنویر سے کرے گی اور کسی سے بھی نہیں فریال کو اب نوکری کرنے سے میں نے منع کر دیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس لنگڑے تنویر سے ملنے جائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ اس سے ملنے جائے گی تو وہ اور شادی کے لیے زد کرنے لگے گی اور وہ بھی بالکل ایسا ہی رہا تھا فریال کو میں نے وہاں جانے سے تو روک لیا تھا پر وہ زد پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کروں گی تو اس لنگڑے سے کروں گی ورنہ کبھی بھی نہیں کروں گی فریال کی زد مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور اس کی شادی کرنا بھی بہت ضروری تھا میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر لی تھی پر میری ہر کوشش ناکام جا رہی تھی میں اتنی زیادہ مجبور ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میری ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی میں جب بھی اس کے ساتھ شادی کی کوئی بھی بات کرتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ امی تنویر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں تو بتائیں ورنہ مجھ سے شادی کی کوئی بھی بات نہ کیجئے بھلے میرے سر کے بال سفید ہو جائیں اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے بوڑی ہو جاؤں پر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی اس کی اس زد کے آگے میں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیا اور میں تنویر کے ساتھ اس کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو گئی میری بات سننے کے بعد فریال بہت زیادہ خوش ہونے لگی کہنے لگی آپ خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں تنویر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھے گا وہ بہت امیر ہے اور اس کے پاس کوئی بھی پیسے کی کمی نہیں ہے اسی لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس گھر میں اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکوں میں نے بھی اس کو بول دیا کہ بیٹا زندگی تم نے گزارنی ہے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں تمہاری زب کے آگے جب وہ لڑکا ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ فریال سے عمر میں بہت بڑا تھا تقریباً پندرہ سال اس کی عمر فریال سے بڑی ہوگی مجھے دکھنے میں تو کچھ گڑبر لگ رہی تھی پر میں مجبور تھی کیونکہ فریال خود اس کو قبول کر چکی تھی اسی لیے میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی فریال اس رشتے سے خوش تھی تو میں بھی اب بے فکر ہونے لگی تھی کچھ ہی دنوں میں فریال کی شادی ہو گئی اور شادی بھی اس لڑکے نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی سارا انتظام اچھے سے ہو گیا تھا اور فریال خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی جس رات فریال کی شادی ہو گئی اس رات میں اپنے آپ کو بہت ہی اکیلا محسوس کر رہی تھی فریال کے بابا اور اس کا بھائی فیروز تو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہی چلے گئے تھے ان دونوں کی کمی تو مجھے ہر وقت ہی محسوس ہوتی تھی ایسا میری زندگی کا کوئی بھی پل یا وقت نہیں گزرتا تھا جب میں ان دونوں کو یاد کر کے روتی نہیں تھی پر فریال کی خاطر میں یہ اپنا سارا دکھ اپنے اندر سما لیتی تھی کیونکہ اگر میں حمد ہار دیتی تو فریال بھی ٹوٹ جاتی اور اس کو مجھے ہی سنبھالنا تھا فریال کی شادی جس رات ہوئی تھی اس رات میں زارو زار رو رہی تھی کیونکہ اس رات میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کر رہی تھی خالی ویران گھر میں صرف میں اکیلی ہی رہ گئی تھی میں نے تو اپنی زندگی جی لی تھی بس فریال کی خوشیوں کی دعائیں ہی مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے اور آباد رکھے اس نے جس لڑکے کا اپنے لیے انتخاب کیا تھا وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا اسی لیے میرے دل کو سکون بلکل بھی نہیں تھا فریال کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اور اس سے پوچھوں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے وہ خوش ہے یا نہیں پر وہ اجنبی لوگ تھے میں ان کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی فریال نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار مجھ سے ضرور ملنے آیا کرے گی اور اگلے ہفتے کو فریال مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی میں نے اس کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھا تھا اس کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسا دیا وہ مجھے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی میرے لئے پھل فروٹ اور کافی ساری چیزیں لے کر آئی تھی جس پر میں نے اسے کہا کہ بیٹا ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے تم نے کیوں تکلیف کی ہے جس پر مجھے فریال نے کہا کہ امی میں آپ کی فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا میں تو اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں پر اس بات کو لے کر صرف پریشان ہوتی رہتی ہوں کہ آپ اکھیلی کیسے رہتی ہوں گی آپ اپنا خیال بھی رکھتی ہوں گی یا نہیں بس یہی پریشانی رہتی ہے ہر وقت میں نے فریال کو بولا تھا کہ تم میری فکر مت کرو بس ہفتے میں ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے کرو اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہفتے میں ایک بار آپ سے ملنے آیا کروں گی پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اس کو خوش دیکھ کر میں بھی بے فکر ہو گئی کہ اب تو وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے میں خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہوں ایک رات میرا مرہوم شوہر میرے خواہ میں آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کو بچا لو وہ بہت ہی مشکل میں ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ آخر فریال کے بابا مجھے ایسے کیوں کہہ رہے تھے جبکہ فریال تو اپنے گھر میں بہت ہی خوش تھی اور وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھی یہ خواہ مجھے بہت ہی پریشان کرتا تھا پورا ایک ہفتہ گزر گیا خواہ میں آئے انہوں نے مجھ سے بولا کہ فریال کو بچا لو اور اس بار میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایک بار تو میں خواہ کو خواہ سمجھ کر ہی بھول گئی تھی پر دوسری بار اگر وہی خواہ مجھے آیا تھا تو اس بات میں کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا کافی وقت گزر گیا تھا اور میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور فریال نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا اس کی شادی کو پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا وہ پہلے ہفتے مجھ سے ملنے آئی تھی اس کے بعد اس نے پلٹ کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی فریال سے ملنے چلی جاتی ہوں اور اس کی خبر معلوم کر کے آ جاتی ہوں جیسے ہی میں فریال کے گھر گئی تو فریال کو دیکھ کر میری دو جان ہی نکل گئی فریال کی رو رو کر آنکھیں سوج گئیں تھی اور اس نے اپنا حال بہت ہی برا بنایا ہوا تھا میں جیسے اس کے پاس گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت ہی زیادہ رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ امی مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے مجھے اپنے گھر لے چلو مجھے یہاں پر نہیں رہنا میں نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کچھ پوچھا میں اس کو گھر لے کر آ گئی تو اس کے شوہر نے مجھے روکا اور فریال کی کلائی سے پکڑ لیا اور مجھے کہنا لگا کہ آپ میری بیوی کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی میں نے اس کا ہاتھ فریال کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کو روکنے والے میں اس کی ماں ہوں میرا پورا حق ہے میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہے ہوں اس کے شوہر نے مجھے کافی ساری باتیں سنائیں پر میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب تک نہیں دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر آ گئی گھر آنے کے بعد فریال نے مجھے بتایا کہ امی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ لنگڑا آدمی اچھا انسان نہیں تھا وہ بہت ہی برا تھا اس کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی اس نے دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے تو دو بچے بھی تھے وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی بہت زیادہ مارتا تھا اور اب تو اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا پہلے تو شادی کر کے وہ مجھے ایک الگ گھر میں لے گیا تھا ملنے آئی تو واپسی پر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں پر پہلے سے اس کی بیوی اور دو بچے اور ایک بڑی ماں بیٹھے تھے ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا میں نے جب اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اگر آپ کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی تو آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے ماننے لگا میں نے اس کو جب کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کے لیے جانا ہے اپنی امی کے پاس جانا ہے تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ اب تم اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی رہنا ہے تو یہی پر رہو اور الگ گھر کے خواب بھی کبھی مت دیکھنا فریال نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ امیم اگر میں آپ کی بات مان لیتی اور آپ کو ناراض کر کے یہ شادی نہ کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھی کہ مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں ہے آپ میری ماں ہیں آپ بھلا میرا برا بھلا سمجھ سکتی تھی میں نے فریال کو بولا تھا کہ بیٹی اب کوئی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اچھا ہوا ہمیں ابھی سے اس آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا کچھ ہی دنوں میں میں نے اپنی بیٹی فریال کی اس لنگڑے آدمی سے خلا کروا دی تھی اور ایک سال کے بعد ہی میں نے فریال کا ایک بہت ہی اچھے گھر میں رشتہ کروا دیا جہاں پر شادی کرنے کے بعد فریال بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی